بارش نہ ہونے کے قارن جلے کی کسان اور باغبان بہت پریشان ہو گئے ہیں دسمبر مہینے کا پہلا ہفتہ بھی بیٹنے والا ہے لیکن ابھی تک کسانوں نے گہوں کی فصل کی وزائی نہیں کی ہے برشا کی دعا مانگنے لوگ اپنے دیوتا کے دعا پہنچ کر برشا ہو اور سوکھے کی مار نہ ہو منت مانگ رہے ہیں جلہ کانگڑا کے قریب دو لاکھ پینتیس ہزار کرشک پریواروں کی روزی روٹی کھیتی باڑی پر ندفر کرتی ہے پانچ لاکھ ستتر ہزار نو سو اکتر ہیکٹیر شیطر سے ایک لاکھ ستائیس ہزار ہیکٹیر بھومی میں کھیتی ہوتی ہے جن میں سے قریب چورانوے ہزار پانسو ہیکٹیر بھومی پر گے ہوں ستاون ہزار ساسو پچاس ہیکٹیر بھومی پر مکی اور قریب چھتیس ہزار نو سو ہیکٹیر بھومی پر دھان کی پیداوار ہوتی ہے لیکن جلے میں صرف تیتیس ہزار ہیکٹیر بھومی ہی سنچائی سویدھا کے قارن جادہ تر کسانوں کو فصلوں کی پیداوار کیلئے بارش کے پانی پر نربھر رہنا پڑتا ہے دسمبر ماہ کا پہلا ہفتہ بھی جانے پر بھی بارش نہ ہونے پر جلہ کانگڑا میں ابھی تک ہزار ہیکٹیر بھومی پر گے ہوں کی فصل نہیں بیزی گئی ہے خاص کر اس سمیں چنگرک شیطر کی تیس پریشت کھیت بینا بارش کے گے ہوں کی وزائی کی بینا کھالی پڑے ہیں ہم جلہ کانگڑا میں ابھی تک بارش نہ ہونے کے قارن جو ہے وہ ہم لوگ بیجائی گے ہوں کی نہیں کر پائے ہیں دسمبر کا پہلا سفتہ بیٹنے کو ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس لیے جو کانگڑا کے لوگ ہیں دیوی دیوتاوں کی مانیتہ ہے یہاں پر کہ بارش ہوتی ہے دیوی دیوتاوں کے شرن میں بھی جا رہے ہیں اور بارش نہ ہونے سے ہمیں کبھی سمسیاں ہو رہی ہے نومبر مہینے میں گے ہوں کی بیجائی شروع ہو جاتی ہے لیکن اب دسمبر بھی ختم پہلا سفتہ بیچ چکا ہے اور بارش نہیں ہوئی ہے تو ہم بھگوان سے یہی آس لگائے بیٹھے ہیں کہ جلد بارش ہو تاکہ ہم جو ہے اپنے گے ہوں بیسکے کیونکہ ہماری جو روجی روٹی ہے اسی سے کسانی سے ہی چلتی ہے تو اس لیے بارش دیکھتے ہیں کب ہوتی ہے حالانکہ کرشی ویفاق کی معنی تو گے ہوں کی پچھتی بیج ہونے کے کارن کسان پندرہ دسمبر تک گے ہوں کی بیجائی کر سکتے ہیں سرکاری آنکڑوں کی بات کریں تو جلہ کانگڑا میں چرانوے ہزار ہیکٹیر بھومی میں گے ہوں کی فصل ہوتی ہے جس میں ابھی تک 65 ہزار ہیکٹیر بھومی گے ہوں کی فصل بیجی جا چکی ہے لیکن ابھی تک بھی 39 ہزار ہیکٹیر بھومی پر بینا بارش کی گے ہوں کی فصل نہیں بیچ جا سکی ہے جس سے کسان چندی تھے ہیں یہ بیجائی دہرہ پراغپور نگروٹا سوریاں سہیت پالمپور اور کانگڑا کے کئی چنگر کشتروں میں ابھی تک نہیں ہو پائی ہے کسان بھائی 15 دسمبر تک بیہوں کی بیجائی کر سکتے ہیں پر پھر بھی اگر بارش ٹائم کی نہیں ہوتی ہے تو میں کسان بھائیوں سے اگرہ کروں گا کہ جو آپ جتنی بیز کی ماترہ پرتی کنال ڈالتے ہیں پانچ کے لوگ کے ساتھ سے یا چھے کے لوگ کے ساتھ سے اس ماترہ کو آپ تھوڑا سا بڑھا دیں سہر کتنے ہیکٹرے میں کانگڑ کی یہاں بیجائی ہوتی ہے اور کتنی ہو چکی ہوئی ہے جیسے جیلا کانگڑا کا ہی آپ لے لو تو کانگڑا میں لگ بھائی چرانوکہ ہزار ہیکٹر میں گیہوں کی بیجائی کی جاتی ہے اس میں سے اب تک جو میرے پاس بیواغدارہ انفورمیشن ہے کوئی پینسٹھ کے ہزار ہیکٹر تک لوگوں نے گیہوں کی بیجائی کر دیئے اور صرف بیز کے لیے جیسے آپ بولنا ہے کہ پانچ کلو ڈالتا ہے تو جیادہ ڈالیں بیز وہ کیا ہے سہر اس سے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نمی کے کارن پہ ہی رہ جائے تو وہ جرم نیٹ ہو جاتا ہے سہتا ہے تیسے 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 تیسے